بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے دماغ بہنوں اور بائیوں کو امیس بان یوٹیوب چینل پر دل سے خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا گوں ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ گموں سے دور رکھے اور آج میں اپنے بہنوں اور بائیوں کے ساتھ ایک زبردست تینک کے بارے میں شیئر کروں گے اس لیے آپ سے میرے روکیسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو completely end تک واج کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے وہ صرف آپ کے فائدے کے لیے بھی اپلوڈ کی جاتی ہے اس لیے آپ کا بھی فرش بنتا ہے کہ میرے چینل کو ہماری اوصل آفزائی کے لیے سبسکرائب کا لے کریں وہ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تو اگر آپ میرے سبسکرائب ہیں تو میں آپ کی دل سے بے حد مشکور ہوں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دیمک کے بارے میں بتاؤں گی دیمک کے ڈیفیلٹ نیم بھی بتائے جائیں گے اور دیمک کے جو فائدے ہیں جو اس کے بینیفٹ ہیں جو جو اس کے نقصان ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا دیمک کو اردو اور عربی میں ارزا کہتی ہیں اور سندھی میں اس کو آڑی کہتی ہیں جو اس کا انگلیش نیم ہے انگلیش میں اس کو وائٹ آنٹ کہتی ہیں یہ ایک مشہور چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کا سر سے فیاد ہوتا ہے اور یہ کاغذ کپڑا وغیرہ کو لگ جاتا ہے تو اسے کھا لیتا ہے اور اس کا ستیناس کر دیتا ہے لکڑی کو بھی لگ جاتا ہے لکڑی کو بھی یہ کھا جاتا ہے یہ کیڑے جو چیز کھاتی ہیں اسے مٹی بنا کر نکالتے جاتے ہیں اور لکڑی کو اندر یہ اندر کھوکھلا کر دیتے ہیں مرتوب زمین میں پیدا ہوتی ہے یعنی یہ کیڑا زمین میں پیدا ہوتا ہے جو بڑا کیڑا خنجور کے برابر ہوتا ہے یعنی اس میں دیمک میں جو سب سے بڑا کیڑا ہوتا ہے وہ خنجور کے برابر ہوتا ہے وہ ملکہ دیمک ہے اور اسے ملکہ دیمک کہتے ہیں جسے عرف عام میں شاہ دیمک یعنی دیمک کا بادشاہ کہتے ہیں یعنی اس پڑی کیڑے کو تمام دیمک کا بادشاہ کہا جاتا ہے بلکہ دیمک دو انچ تاک لمبی پتلی انگلی کے برابر موٹی ہوتی ہے یعنی زمین خود کر نکالا جائے تو اس کا داڑ سفید نرم اور پلپلا نظر آئے گا مزاج اس کا غرم اور خوشک ہوتا ہے افوال و استعمال بیل کے کوہان کی جربی میں یعنی جو بیل ہوتا ہے اس کے کوہان کی جو جربی ہوتی ہے اس میں ملاقہ بواسیری مصوں پر لگاتے ہیں تو یہ بواسیر کے لئے بہت ہی یوزفل ہے شاہ دیمک مقوی و بای و مغاتل ہے یعنی یہ میر پرابلم میل ڈیزیز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس لئے اسے کلاب میں شامل کرتے ہیں یعنی جو کلاب نا جاتا ہے اس کے لئے یہ بہت ہی یوزفل ہے تو میں نے آج کے ساتھ دیمک کے بارے میں شیئر کی ہے تو اگر آپ کو میری آج کے یہ یوزفل ویڈیو چھلے گی ہوں تو میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیٹو پک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا رکھنا ڈیو خیال ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہنا خدا حافظ